جعفر فلم پریزنٹ یارا یہ شاید پرڈکشن بھی آپ کا ہے مووی بھی آپ کی ہے ڈائریک بھی آپ نے کیا ہے رائٹنگ بھی میں نے کیا ہے جعفر میرے بیٹے کا نام ہے تو اس کے نام پہ میں نے رکھا جعفر فلم اور اس کے بینر طرح میں نے ایک فلم بنائی ہے اور دوسری بھی بنانے والا تھا لیکن کچھ حالات گڑبر ہوئے حالات گڑبر نہیں ہے مطلب یہ کہ کارپوریٹ آگیا اور بڑی فلمیں آگئیں انسی بھی سٹار جو تھے انہی کو ڈسٹریگوٹر ملتے تھے تو میں نے کہا جلے ہوئے میں میں کیوں اپنا ہاتھ جلاوں تو اس لئے وقت کا انتظار کیا ہے ابھی جو ہے وقت آ گیا ہے کہ چھوٹی فلم ہے نہیں فلم کوئی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی فلم اچھی یا بری ہوتی ہے یہ بات ایک بات سبحج گئی صاحب نے بولی تھی فلم جو ہوتی اچھی یا بری ہوتی کوئی فلم چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی ہے تو ایسے فلم جو چل جائے وہ اچھی فلم ہے جو نہیں چلے وہ خراب فلم ہے تو اس لئے چھوٹی بڑی کا کوئی رونی ہوتا لیکن یہ ہے کہ اگر آج یہ ہو گیا ہے کہ آپ ایک اچھا سبجپٹ لے کے آئیں تو آپ کو آڈینز بھی مل جاتے ہیں اور ریلیس کرنے والے بھی مل جاتے ہیں کوشش کرنے کے اوپر کوشش اس زمانے میں بھی کرنی پڑتی تھی آج بھی کرنی پڑتی ہے تو اس ٹرگل کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوتی ہے ایک چھوٹا آدمی اسٹرگل کرتا ہے اوپر آنے کے لئے ایک بہت بڑا آدمی اسٹرگل اس لئے کرتا ہے کہ اسے اپنے مقام کو قائم رکھنا ہے تو اسٹرگل دونوں کی ہوتی ہے لیکن کیا ہے انداز الگ الگ ہوتا ہے اس میں از ایلیٹ کس کس نے کام کیا تھا اس میں ایک لڑکا لڑکی تھی سنگیتہ تیواری جس نے بہت اچھا کام کیا ایک بیر کر کے لڑکا تھا ایکچول میں ہیروین ورینٹیڈ ہی سبجیکت تھا میرا تو اس لئے میں وہی کو بولا جا ہے یہ بیر کا بھی کام تھا باقی سبھی میرے دوست اس میں تھے شتی کرفو صاحب جنیشنگو کا مشتاق خانزہ رانہ جنگباد اور اوتار گریانے جتنے ہیں اور ما شاء اللہ سب لوگ کام آئے کر کے چلے گئے کسی نے انتظار نہیں کیا کہ ان کو میں ویدا کروں